قانون شازی کی مشن نہیں ہے جی قانون کے لئے انہوں نے فیکٹریہ کھول لی ہے یہ چاہتے کہ پاکستان کی بربادی میں جو کچھ آخری کلے رہ گئی ہیں وہ ان کے ہاتھ سے ٹھوکی جائیں کوئی اور نہ آئے باہر سے دشوان اٹیک نہ کری یہ لوگ خود ہی اس وطن کا بیڑا غر کرتے ہیں انہوں نے جو کل ایک انکمپلیٹ ہاؤس پر اس دن آئینی طرح مہم کی اب کل انہوں نے بل پاس کی یہ آپ مجھے پتا ہے جو ہاؤس جو آئین کہتا ہے کہ ہاؤس اس ان کمپلیٹ رزیرم اینی نہیں ہے مانورٹی والی نہیں ہے تو پھر آپ نے کس مطلب پہلو ٹھیک ہے فرم سنتالیس کی چوریاں تو ان کی سب کو پتا ہے نا کہ انہوں نے نو فرمیر کو الیکشن کر کے ڈبے بھروا دیئے لیکن یہ کون سا کانون ہے یہ کون سا تک ہے کہ دستف آپ کو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ رزیرم اینی ایس کو آپ نے ان کی سیٹس دینی ہے یہ نہیں دے رہے تو یہ کسی کانون سازی ہے تو نہیں ہے تو اس کے بعد آپ لوگ کے پاس پی ٹی آئی کے پاس کیا لائے عمل ہے صرف جلسے کرنے ہے صرف پروٹیسٹ کرنے ہے یا اس کو آنڈو کرانے کا کوئی اور دیکھیں سپریم کورٹ میں جائیں گے ایک ایک چیز پر ابجیکشن ہوگی ایک ایک چیز پر کیس ہوگا پرائیوٹ لیول پہ بھی ہوگا پی ٹی آئی کے لیول پہ بھی ہوگا ایشو صرف یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو بلاول مریم ان چوروں کی یہ زرداری ہے شباز یہ نواز ان چوروں کی اصلی چہرے آپ لوگ کیسے دیکھتے ہیں ہم تو کہہ کہہ کہ تھک گئے نہیں جی خان برا ہے خان ہاتھ نہیں ملاتا خان یہ کرتا ہے یہ دیکھ لینا ماشاءاللہ پیچھے والے یہ ان کے امنیز ہیں یہ بتا ہے کہ جو چھبیس اینی ترمیم میں مولنہ صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہم نے کالے صاحب کے دانت نکال دیئے تو وہ جو انہوں نے اچیو نہیں کیا تھا چھبیس اینی ترمیم میں ان ترمیم سے وہ اپنا جو ان کا پلان تھا انہوں نے وہ اچیو کر لیا ہے نہیں نہیں انہوں نے اصلی پلان یا ٹراب جسم کہتے ہیں خطرہ خان صاحب کے لیے ہے جو اچارے کے سیویلینز کے ملٹری ٹرائلز ہوں لیکن مجھے لگتا ہے وہ پاکستان کو تیلی لگانے کے مترادف ہے کرنے دیں وہ بھی ان کو کرنے دیں عوام جو ہے نا وہ ماف کرنے والی کسی کو نہیں یہ تو میں نے دیکھ لیا کیونکہ یہ عوام ان کی مرضی سے نہیں رب کی مرضی سے چلتی ہے ان لوگ خید نہیں ہونی اب کیسے ہوگی کب ہوگی اگلے دو مہینے جتنا مجھے پتا ہے بہت سخت ہوں گے نومبر خاص کر سخت لڑائی ہے لمبی لڑائی ہے لیکن ہم نے بھی اپنے خندق کھوٹ لیا ہے ہم بھی کئی نہیں جا رہے جس طرح فلسطینیوں کا ایک جذبہ ہے جو ختم نہیں اور اب بچے کے بچے ہزاروں لوگ شہید ہو گئے ہم نے بھی دو دھائی سال بہت سختی جھیلی ہے لیکن پاکستان کی ازادی کے لیے عدلیہ کی ازادی کے لیے پاکستان کی بقا کے لیے پاکستان کی سلامتی کے لیے جو بھی ہوگا نومبر دسمبر میں جو بھی سختی آئی گے ہم کھڑے رہیں گے آپ کہہ رہی ہیں کہ نومبر اور دسمبر سخت ہوگا لیکن آپ کی جماعت کے کہہ رہی ہے کہ نومبر میں عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے کیونکہ ٹرمپ جی جائے گا تو ٹرمپ سے امیدیں باندھ لیں مجھے تو نہیں لیتا کہ ٹرمپ ہمارے لیے کچھ کر سکتا ہے وہ کیوں کرے گا ہمارے لیے وہ اپنے ملکہ پریزیڈنٹ ہے وہ کہتا ہے امریکہ فرسٹ ٹھیک ہے وہ اور عمران خان دونوں انکنونیشنل لیڈرز تھے ان کی آپس میں ایک اچھی ریپو تھی اور اس تین ساڑھے تین سال میں پاکستان میں ایک ڈرون اٹیک نہیں ہوا پولیس والے شہید نہیں ہوئے فوجی اس طرح شہید دی ہوئے جس طرح ابھی مرگیاں کی طرح لوگوں کی طرح اڑا رہے ہیں اس دن مستنگ میں پانچ بچوں کو اڑا دیا یہ حالات تب نہیں تھے پاکستان میں سٹیبلیٹی تھی اب پچاس پولیس آفسر مارا ہے ایک ہفتے میں ایک پی میں اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے پچاس افسر کے شہید ہونے کا کہنے کا تو بہت آسان ہے یہ پچاس بیوائیں ہیں ان کا پوچھے گا کون سو یہ میں آپ کو بتا دوں کیونکہ اس وقت خون کی ہو لی ہے پاکستان میں ہمارے اہلکاروں کے ساتھ حکومتی افسروں کے ساتھ کیونکہ فوجی اور پولیس والا ہمارا نہیں ہے کیا لیکن دیکھ لیا کل علیمہ خان نے کہا ہے کہ عمران خان کی رہائی صرف اور صرف احتجاج سے ہو سکتی ہے ایسا ہی ہے تو آپ یہی سمجھتے ہیں کہ احتجاجی وید حل ہے عمران خان کی رہائی کا بیل کھل آپ دیکھ لیں گے اور ہمیں اب اس طرح کے اتجاج نہیں کہ ایک گھنٹا جا کے ادھر لگا لیا دو گھنٹا ایسے نہیں اب سسٹینڈ ہوگا احتجاج خان صاحب کے لیے کیونکہ اب یہ چیز خان صاحب سے بھی بہت بڑی ہو گئی خان کی حیاتی تو ہمیں چاہیے ہمیں پاکستان کی بھی حیاتی چاہیے تو اگر وہ ہمارے خون سے نہیں ہوگا کس کے خون سے ہوگا ان لوگوں نے تو جہاز پکڑ کے ہلیکاپٹر پکڑ کے بھاگ جانے دبائی بیٹھ جائیں گے کفن باندھ کے لیے گا تو کفن وغیرہ تیار کر لیے ہیں کفن دو جی ہم نے دو ڈھائی سال سے پہنے ہوئے ہیں کہ جو بندہ خان کے ساتھ کھڑا ہے مجھے بتایا کسی نے آج سے کچھا دن دیکھا جو خان کے صحیح واریئرز ہیں یہاں جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں یا مارے کھا رہے ہیں یا نظر بند ہوتے ہیں یا ان پر پرچے کٹ رہے ہوتے ہیں خان کا جو کوئی بھی بندہ ہم نے آج سے آرام نہیں دیکھا اور اس کی ہمیں توقع بھی نہیں ہے کیونکہ جیدو جہد میں دیکھیں ہم گوریلا وار فیر میں تو ٹرینڈ ہیں نہیں ہم کون سے فوجی یا پولیس والے ہیں ہم تو نورمل پاکستانی تھے